یوپی میں سیتیس آئی ایس افسروں کے تبادلے کیے گئے ہیں لیکن سب سے چوکانے والا نام گورکپور کے ویوادت ڈی ایم راجیو روتیلا کا ہے روتیلا کو ہٹا دیا گیا ہے ان کو ہٹانے کا فیصلہ گورکپور کے چنان نتیجوں کے بعد آیا ہے نتیجوں کے بعد یوگی سرکار کی سمکشہ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے ویجیندر پانڈیان ان کی جگہ نئے ڈی ایم بنائے گئے ہیں تو یہ بڑا فیصلہ یوپی میں لیا گیا ہے جہاں پر سیتیس افسروں کے تبادلے کیے گیا ہے لیکن سب سے چوکانے والا نام جو ہے وہ گورکپور کے ویوادت ڈی ایم راجیو روتیلا کا ہے روتیلا کو ایسا بتا جا رہا ہے کہ چنان نتیجوں کے چلتے ہٹا آ گیا ہے ان پر آروپ لگے ہیں کہ انہوں نے متگڑنا کندروں پر میڈیا کو گھسنے ہی نہیں دیا تھا کافی ویوادت نام رہا ہے راجیو روتیلا کا جس کے بعد ان کو ہٹانے کا فیصلہ لیا گیا ہے لکھناو بیورو کے سمپادک پنکج جہا ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گیا ہے پنکج کیا ڈی ایم پر ہار کا ٹھیک رہا فوڑا گیا ہے یہ ہار کا ٹھیک رہا تو نہیں فوڑا گیا ہے لیکن جس طریقے سے ان کا کندرکٹ رہا ہے ان کے خلاف تمام شکایتے رہی ہیں اپلس کا آروپ بھی رہا ہے الہاباد ہائی کوٹ نے بھی کہا تھا کہ کھرن کے معاملے میں ان کی خلاف کاروائی کی ہے انہیں ڈی ایم سے ہٹایا جائے اور اسی لیے کل جب ہار کی سمچھا ہوئی کیابنٹ کی بیٹھک کے بعد اس میں کئی ادھکاریوں کے بارے میں جب جانکاری آئی تو راجیو روتیلا کو گورکپور کے ڈی ایم سے ہٹا دیا گیا ہے انہیں ڈیوی پاتھن منٹل کا کمشنر بنایا گیا ہے بہت شکریہ جانکاری کے لیے پنکج بی جی پی میں حلچل مچی ہوئی ہے گورکپور اور کھولپور سیٹ پر ہار کے بعد بی جی پی ادھکش امیر شاہ نے مکھے منٹری یوگی آدیت تینات کو دلی بلایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوگی شام چار بجے دلی پہنچیں گے اس کے بعد وہ امیر شاہ سے ملاقات کریں گے گورکپور یوگی آدیت تینات کا گریہ نگر ہے اور یہاں ان کی پارٹی کی قراری ہار ہوئی ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے